بزنس میں وہ سکون میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا کہ ہاں چیز میں ٹائم لگتا ہے جو والا بندہ جب بزنس میں آتا تو وہ جلدی میں ہوگا دیفنیلی آپ کو ایک سرک کرے گا اگر آپ نے اس کے شورٹ کیورٹ دے دیئے اور وہ چھے ماہ لگ جار تو وہ اتنا آپ سا کبھی بیٹی کرے گا اس کو آپ نے ایسی کیورٹ دینے جو دیر دو تین ماہ کے اندر اندر کہیں نہ کہیں پچھنا پچھ اس کو لے کے دیں یہ بہت سا بھی میں نے ایکسپیئرنس سے بات دی ایکسپیئرنس میں ہوتا ہے کہ جب آپ نے کیورٹ دینے تو آپ ان چیزوں کو بھی مائنڈ میں رکھیں گے جب میں نے سلائیڈ میں دیسنس کی کہ سب سے پہلے آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اس پیزنس کے سیڈ کیورٹ کونس سیڈ کیورٹ کا مطلب تھا بیسک کیورٹ کونس ایسی کیورٹ جو جن کے وہ بیزنس ہنڈر پسند پیس کرتا ہو ایسا سیڈ کیورٹ کی ایسی اگر میں اڈیٹر مارکٹنگ کی دو تو ہمارے اس بیزنس میں ایسی یا سرپ سے دیٹر مارکٹنگی اس بیزنس کے سیڈ کیورٹ ہیں جن کے اوپر جو بیزنس ہنڈر ٹین پسند بیس کرے گا اس کے بغیر جیس کی کیورٹ نوملی کمپلیٹ نہیں ہوتے جا عام جوزر اس کے یہ کیورٹ سرچ کرتے ہیں سید کیورڈز وہ ہوتے ہیں جو اس بزنس پر زیادہ چانس ہوتا ہے سرچ ہونے جس کو ہم بندہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کچھ کیورڈز ایسے جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتے ہیں وہ روٹین میں سرچ نہیں ہوتے کچھ ایسے ہے جو ہر بندہ اس بزنس پر سرچ کرتا ہے وہ اس بزنس کے سید کیورڈز کہلا ہے کومن کیورڈز زیادہ استعمال ہونے والے کیورڈز اچھا اب آجیں کہ جب کیورڈز لیٹھ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے جو اپنے کمپنیٹر کے کیورڈز سے سٹارٹ کریں اچھا ایک اور بات بھی کہ ایک ویب سائٹ ہے پانچ سال چار سال اس میں اور بھی ٹھول ہیلپ کر سکتے ہیں ایک ہوتا ویب سائٹ بالکل نہیں ہے مثلا ایک ویب سائٹ اگر کچھ چار پانچ سال تین سال سے چل رہی ہے تو اس میں گوگل کے بھی اپنے دو سوٹ پہ رہے ہیں ایک گوگل ویب ماسٹر کے نام سے ہے اور ایک گوگل اینلیٹو کے نام سے ہے جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پہ پہلے ٹریک ان کیورڈز سے آ رہے ہیں مثلا ایک لائنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ نے دیکھا اس ویب سائٹ کی تین چار سال رہے جائے تو آپ اس کے ویب سکتا ہے اس نے ویب ماسٹر ٹول اور اینلیٹک کنفیگر کیا اور نئی کی کیا ہوگا تو آپ کر لیں گے وہ ابھی ہم کلاس میں کنفیگر کرنا بھی شکریہ ہیں دو سوٹ پہ رہے ہیں وہ آپ کو تب ہیلپ کریں گے جب ویب سائٹ کنفیگر بلانی ہوگی سال دو سال چھے ماہ چلی ہوگی تو آپ ویب ماسٹر ٹول سے اور پوکل اینلیٹک سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پہ آرہی ٹریک کنفیگر کیسے آ رہا ہے لیکن اگر ویب سائٹ نہیں ہوگی تو یہ دونوں ہیلپ نہیں کر بائیں گے کیونکہ یہ دونوں ٹول تب ہیلپ کرتے ہیں جب کوئی لوگ کوئی ویب سائٹ پہ ٹریک آ رہے ہیں اگر ویب سائٹ آپ نے بنائی ہے تو پھر وہ دونوں ٹول کی ویڈ کی سائٹن میں کوئی ہرک نہیں کریں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو سب سے پہلی طائب ہے کہ آپ کو اپنے کمپنیٹر کے کی ویڈ چیک کریں کہ وہ کئی کی ویڈ پہ کام کریں کمپنیٹر کون بتائے گا آپ کو اصابتنے یہ ہوتی کہ آپ کلائنٹ سے پوچھیں کہ آپ کے کمپنیٹر آرکی سے تین چار کو مجھے بتا دیں اور کلائنٹ سے جب آپ کمپنیٹر پوچھ رہے ہو تو آپ نے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کمپنیٹر کو بتانے جو آپ کے ایلیا کے ہو آپ اسے تھوڑا سا بڑے لیول پہ کام کر رہے ہو مطلب کیسے میں نے آپ کو لاز کا تھا کہ کمپنیٹر نورملی ایک نئی ریو سٹیٹ کے لیے زمین ڈار کام نورملی نہیں ہوگا کہ کمپنیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے ویب سیکٹوری سے پڑھی ہو اگر آپ کی دیرو ٹریکہ ہو سکتا ہے وہ دار سو پانسو چھ سو ہزار ٹریکہ لیتی ہو وہ کمپنیٹر کو جو آپ کے ایلیا میں آپ سے اچھا کام کر رہے ہیں وہ آپ اسے پوچھنے کون سے اگر کو نسی پتا تھا وہ سوٹ ویر ایسے ہیں جو آج ہم استعمال کریں جو کمپنیٹر بھی بتا دیں اور انٹرنیٹ سے کچھ ایسے ٹھول ہیں جو آپ مجھے بھی بتا دیں کہ اس ویب سائٹ کا انٹرنیٹ پہ اس ویب سائٹ کے ساتھ کمپنکیشن بنتا ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ٹھول سے جیدہ ایپورٹنٹ ہے ٹھول سمکم گلتی کرے گا کہ جیدہ ایپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کلائنٹ سے کچھ پوچھیں کہ بھئی آپ کا اس ویڈرس میں کمپیٹیشن کس کے ساتھ اور تھوڑا سا کمپیٹیشن کی ڈیفنیشن کلائنٹ کو آپ باتوں باتوں میں بتا دیں کہ سر آپ نے ایسی ویب سائٹ نے بتانی ہے جو آپ کے کسپر کو کی طرف لے کے جا سکتی ہے جیسے میں نے آپ پھلاس پکا تھا کہ اگر آپ کا سکول ہے تو اس ایریا کے سکول دوں گے اگر آپ انیورسٹی ہے تو اس ایریا کے جو انیورسٹیز ہوں گی اگر آپ ڈاکٹرن ہیں تو آپ کے ایریا کے جو ڈاکٹرن ہوں گے وہ اپنے کمپیٹیٹر ہیں آپ نے اس سے وہ بتا کے وہ لسٹ پوچھنی ہے تین چار کمپیٹر شکلیں لیں اب آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ وہ کیورٹ کو چیک کر سکیں انیلسس کر سکیں میں آپ کو ایک سکول دیتا ہوں شروع میں ہم نے بیشمار سکول ہے لیکن گوگل کا سکول پر زیادہ بیس ہے تھرڈ پارٹی بھی استعمال کریں کہ دونوں طرح سے میں آپ کو کیورٹ کا انیلسل کروں گا تھرڈ پارٹی پر سے بھی اور گوگل والے سکول پر سے بھی ہم اپنی کی تیسٹ کر سکیں سب سے پہلے آری میں آپ کو تھرڈ پارٹی پور پر دیکھے جاتا ہوں تھرڈ پارٹی پور میں یہ کہلیں کہ زیادہ اچھو سا اپنیس ڈول ہے بے شمار ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے مارکی رکھے درشک کنال سے اور فری بھی ہے اور پیڑ بھی ہے کچھ کچھ دیٹے کے لیے فری میں آپ کو دیکھا ہے کہ بہت اداعیم جائیں کی بات کریں کے لیے پیر ہو جائے اور اس دول کو کیسکلی برا کیا لکھے اگر آپ کو اپنے اچھا کام ہے تو اس طرح کا ایک کا ساٹ پر آپ کے پاس پیر ہونا چاہیے جو آپ کے بہت سارے ٹائم کو سیب کرے گا بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ساٹ پر جو کام یعنیلی فالتفہ ہو ہی نہیں سکتا جا ٹائم ٹیکن پروسس ہے تو اگر آپ اس پیود کو اعتمال کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ کہاں کام اثر ہیں یہ آپ کو ہر طرح سے ایسے پہ ہر طرح سے ہر طرح اور بھی ایسے خلاف میں نے کہاں یہ ایسے میں نے کہاں لاغن کالی جی کہاں ریکیو ایسے میرے پاس ایسے میں کوئی بہت چاہیے آپ کلائن نے آپ کو کہاں کہ بھئی مجھے کیور چاہیے آپ نے کوئیٹ سے پوچھا کہ پردی میں سچے پیچر سے میں لے چلاؤں کہ نورمالی اگر آپ نیا کام شروع کریں گے تو آپ ٹیپ کو استعمال کریں گے تو ایسے مسئلہ لہو جائے آپ نے جا کے اس دول پہ جا کے اس نے بتایا کہ میرا بزنس اور میرے میرے کمپنیٹی ریپنس کریں کہ میں نے اس نے آپ کو یہ کمپنیٹی ریپنا بتایا آپ کریں کسی پیچر کبھی نسل کر سکتے اس کے لئے آپ کوئی ایسی مسئلہ نہیں چاہیے ہوگا آپ نے جا کے اس پرسرچ میں لکھا اس میں جا کے اس نے پرسرچ میں لکھا اس نے جا کے آپ کے کسی پیچر بھی آپ کیا کر سکتے یہ کوئی ایسا نہیں ہے آپ نے جہاں سے جا کے باقی اس نے آپ نے کام کرنا ہے جب کہ جاتے تو آپ نے کسی آہ جس کو آپ نے چیک کرنا اس کا مین کو پاکستان پاکستان لکھ کے سرچ کریں گے پاکستان لکھ کے سرچ کریں گے تو لڑکین ہو جائے گی تو مین تھوڑی وہی لے گی اور کے دیکھیں جو مین تھوڑی وہی نہیں آرگینک ٹریک کو کیا ہوگی وہاں کم تھی اب وہ ٹریک کو کہہ رہا ہے ڈیوزر کو سرچ میں آ لیں کتنے بیک لکھ ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے پور کی روان کیا ابھی ہمارا اس بیک لکھ پہ اتنا کوکست نہیں تھا اس نے کہا گی آپ اس ویب سائٹ کی کن کی ورڈ سے رنکنگ ہے اس ویب سائٹ کی اس کی ورڈ سے رنکنگ ہے میں ڈیوزر ڈیٹیل میں کلک کرتا ہوں تو مجھے اس کے سارے کی ورڈ بتا دے گا کہ یہ ویب سائٹ کن کی ورڈ سے کسی ٹیپک لے رہی ہے آپ کی میں کمپنیٹر کو چیکتا رہا ہوں جو میں کہلیں کہ ادھر جا کے میں نے کمپنیٹر کو ٹیس کیا مجھے وہ بتا رہا ہے کہ ادھر جا کے دیکھیں کہ اس نے بتایا کہ آپ یہ ویب سائٹ کن کی ورڈ کو استعمال کریں اور پھر آپ دیکھیں گے یہ سارفر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ویب سائٹ کن کن کی ورڈ پہ کام کر رہی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس کی زیادہ ٹریپک اس کی ورڈ سے آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی 1% ٹیپک کی اس کی ورڈ سے آ رہی ہے اور پھر ان کی ورڈ کا سرچ مولیم کتنا ہے پر منت کو تو کل بھی کوئی بندہ بات کرنا تھا آپ میں سے کہ کتنا کی ورڈ کو سرچ ہوتا ہے اور اس کا کی ورڈ ڈیپکٹی لیول کتے ہیں اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس کی پیٹ پر پیٹ کلائیں گے تو پر کلک ریٹ کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈالر میں بتا رہا ہے کہ بھئی یہ پر کلک ریٹ ہو سکتا ہے جب تب کی ریپورٹ ہے وہ ریٹ کی ساتھ بتا رہا ہے کون سا پیٹ اس کا ٹاپ ایر ہے وہ بھی بتا رہا ہے ریٹ پر صورترین نے بہت چیزیں آپ کو بتا دی کہ کلائن جو کمٹیٹر وہ کون سا کی ورڈ چلا رہا ہے کیونکہ کلائن یہی چاہ رہا ہوتا ہے تو کلائن نے اسیو کی طرف آتے ہیں تاب ہے وہ دیتا ہے کہ میرا کمٹیٹر کین کی ورڈ سے رہنگ ہے تو کلائن کو یہی چاہیے ہوتا کہ جن کی ورڈ سے میرا کمٹیٹر رہنگ ہے میں نے بھی اسی کی ورڈ سے رہنگ ہونا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی ورڈ کا پاکستان کے اندر آپ کو بڑا چاہیز کو دوبارہ دیکھیں میں نے کہا زیادہ کی ورڈ پر نہیں کام کرنا ہوتا جو کہکے اس کی ورڈベر ب ہرڈ پر نہیں لیا تو اس کے ب 데�مد کی متحق کر رہے ہیں کیونکہ پر پہلے میں نے کہا ہم کر رہے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے نمبر ڈو نمبر تھرڈ پہ اس کی وڑھ کا سرچ وولیم کتنا ہے منتری کتنا سرچ ہو رہا ہے اس گرنٹری پھر اگلی امپورنٹ بات کہ اس کا ڈیفکلٹی لیول کتنا کہتا ہے سیسٹی پائی پرسنٹ ڈیفکلٹی لیول کی رینج ہوتی ہے فرض کہ رہے کہ زیرو ٹوٹینڈ ہو سکتا ہے ڈیفکلٹی لیول کا مطلب کی بر کتنا مشکل ہوگا رائے تکا ہے ڈیفکلٹی لیول کو آپ ایسے انڈرسینڈ کر لیں جیسے آپ نے دس میٹھ کر لیں تو آپ کی ایوری کتنی آپ سسٹی پائی پی ایوریج مینٹین رکھنا مستق کام ہے ونڈے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سسٹی پائی آپ کی ایوریج ہے دس میٹھ کی بیس کی پتاس کی سابق اب آپ سمیتھ ہے کہ سسٹی پائی ایوریج اتنا آسان کام نہیں ہوگا مینٹین رکھنا آپ نے اگر یہ ایوریج کو ٹوٹینٹی ٹلٹی میں ہوتی تو آسان بات ہو بھوٹین میں ہوتی تو شہد بھی کوئی ریزنبل ہو تو دیفکلٹی لیول کی ریج ہوتی ہے زیرو تو ٹین اسی طرح پرچ کریں لیول کو ٹوینٹی اس را ہو سکتی ہے ٹوینٹی ون تو تھرٹی اس را ہو سکتی ٹھرٹی ون تو پورٹی اب یہ ساری جو ریج ہے جہاں تک ون پورٹی تک یہ تھوڑا سا کیلنگ کے ریزنے پلے جہاں تو آپ پہلی دو کا تو مطلب تھا کہ نو کمپیٹیشن ساکی جو وٹ جس کا کمپیٹیشن ہی کوئی نہیں لیکن اگر 50 سے کراس کر جائے 60 سے 50 سے 30 سے مطلب کی ورڈ بنکا جائے گا اس کا مطلب تھا اس کی ورڈ سے جو ویب سائٹس رہیں گے تو سٹرنگ ویب سائٹ ہیں ہائی اتھارٹی کی ویب سائٹ ہیں جو اس سے رہیں گے ان کو نکالنا ثورا سا مشکل ہو جائے گا جیدی کہ اگر ڈیفکلٹی لیول 65 اس کا مطلب تھا ٹیم نے سارے وہ بیسٹ میں نے جن کی ایبریش 65 کا جا ان کو نکالنا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر اس ٹیم میں تو چیسے بیسٹ میں جن کی ایبریش 30 25 میں ہو تو ان کو ٹیم سے نکالنا آسان ہو جائے گا چونکہ ان کی ایبریش اچھی نہیں اچھا پر فاوم نہیں کر گا آپ نے اس کے پر کی ورڈ کی نظر رکھی اس کی ورڈ سے اس کی ورڈ پر بھی نظر رکھی پھر اس کی ورڈ سے اس کی ورڈ کا سیچ وولیم کتنا اس کی ورڈ کا چونکہ اگر اس کی ورڈ کا سرچ وولیم کم ہے تو آپ اس پر ignore بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ کی ورڈ اچھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرا کے میرے پرائمری کی ورڈ ہو سکتا ہے اس کو لوگ ہر سورت سرچ کرتے ہیں لیکن سرچ وولیم کم ہے لیکن جب بزنس ورینٹی ورڈ ہے تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کا پھر دیپسٹی لیویل بھی چیک کر لیں پھر آپ کو کچھ اندازہ اس کی پی پی سی سے بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اگر میں میں پیٹ کم چلاؤں گا تو پر کلک کتنے کا پڑے گا نورمالی اگر کلک ریئر زیادہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کی ورڈ زیادہ سٹرونگ ہیں اس ایریا میں اس کو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں اس پہ زیادہ لوگ ایڈ چلاتے ہیں سب جاکتے اس کا ریٹ کوڑا ساتھ زیادہ ہوگا اگر آپ میں اس کی ورڈ پہ ایڈ چلانا ہوں کی بچوں اس سوٹ فیر کا جو زلج میں نے آپ کو نکال کے دیا اس کے اوپر آپ کو اچھن کریں پھر میں اسی کو اور بات تو اچھن نہیں پھر اچھن پھر اپنی ایک ہو سکتا جی ویبٹر آپ ہو سکتا جی ویبٹر آپ کی اپنی تھی آپ کھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے اسی سوٹ فیر میں نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ یہ بھی بتا دے گا ابھی دیکھیں میں نے پاکستان میں اس کو سرچہ کیا اب میں واپر جاتا ہوں ہمارا ایک ویبٹر کا آپ نے نیم دیا کہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا سوٹ فیر کے آپ کے مین کمپیڈیٹر کون سے آپ دیکھیں یہ یہ تو پاکستان میں کھلاہور میں ہے تو میں نے سیمپل دیا آپ یہ سیمپل دیا آپ دیکھیں یہ ویبسیٹ اس نے دکھائی ہے وہ ساری اسی بزنس کی ویبسیٹ اور جی ٹرائی کرے گا آپ کو وہ ویبسیٹ دکھائے گا کمپیڈیٹر میں جو آپ کے ایریا کی ویبسیٹ بھی آپ چیک کر سکتا بھائی بھائی اس کے 64 کیورد کام کار رہے ہیں اس کے 14 34 38 کہتا آپ ان کو بھی چیک کر لیں کہ یہ بسیقلی کہ آپ کی کہ ان کی کیا سوٹ جس ان کی ویڈ سے ٹرائپ لے رہے ہیں میں نے کال کمپیڈیٹر کو چیک کیا میں نے اس پر کلک کر دیا یہ دیکھیں میں کال کمپیڈیٹر پہ مجھے بتا رہا کہ کمپیڈیٹر کے یہ کیورد ٹاپ ہے اس یو کورس لہور ہے ڈیٹر مارکیٹ لہور ٹویٹی پہ ہے وہ اس کیورد بھی آپ کو دماؤ اب دیکھیں جب آپ یہ نیکس کیا تو اور بھی کمپیڈیٹر نکال کے لے جائے گا اب کسی اور کمپیڈیٹر پہ کلک کر دیکھ سکتے ہیں وہ ایک نہیں آپ دس ویبشیٹ دیکھ سکتے ہیں جب ایک پہ کلک کریں گے وہ اگلے کمپیڈیٹر نکال کے لے کے آجے گا آجائے گا اچھا اس نے ایک کی نظر آرہی ہے کہ مجھے ابھی بائی چانس نظر پڑی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈو فائیو سکس لے گئے جنہوں سے بیکلین نظر آرہی ہے جب یہ آف ہے ان کی بات کی اور دیکھیں اتھارٹ یہ بھی ٹین ہے جس کا میں پاک سام سے چیک کرتا ہوں کہ پاک سام سے کیا سکتا لے سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ دیکھیں بیکلینگ ٹو فائیو سکس کی جو کہ یک ایک ایک تیمپل نظر آتی ہے کہ یہ سپیم ہوا کیونکہ ٹو فائیو سکس کے آپ کو بیکلینگ اتنی بیکلینگ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور آپ کی اپنی نیو ٹیپل کے اپنی پورٹین ہے جو بھی آپ کا ٹائم ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ کیورڈ کن جن سے رہے ہیں یہ کیورڈ کو استعمال کریں آپ نے کہیں اس کے کمپنیڈر کو اور نکال کے دکھا دیں گا اس طرف آپ کوپنیٹی بلٹینگیر کیوڈ تم کریں گے اس اور باتوں نے پہلے کمپنیٹر کے آپ کیورڈ دیکھیں گے آپ کو انکے کیورڈ نکال لیں پاہ ہر ماہر kapeڈر کے دوسرا کیورڈ nکال لیں تین کیورڈ نکال لیں پھر ان کا دیکھیں کہ انجenci سرچ والیم کتنا ہے کتنا سرچ ہوتا ہے پرماؤں پھر آپ دیکھیں اس کا ڈیبکالی لایبل کتا ہے جیب تیم چیزیں دیکھ کے آپ پلان کریں گے کہ بھائی میں نے کس کی گھر پ‌ے جا کیا سرچ والیم بھی دیکھا جائے گا ڈیبکالی لایبل بھی دیکھا جائے گا کیونکہ ڈیبکالی لایبل آپ کو بتائے گا کتنا ٹاپ ٹائم آپ کو مل سکتا ہے اس کو رنگ کرتے ہیں سرچ والیم آپ کو بتائے گا رینک ہونے کے بعد کتنا پیرپیٹ مل سکتا ہے آپ کو جب آپ اس کیورٹ سے ڈاک ایک پیلن اس لسٹ میں سے اگر آپ شروع میں نے کہا نئے لوگ ہیں اس طرح اس لسٹ میں سے کیورٹ آپ نکالیں گے اور نکال کے آپ کو پھر کلائنٹ کی بھی ایک رائے لیں گے کہ آپ اس کیورٹ میں سے پھائنٹ کریں کون سے کیورٹ بحث ہو سکتا ہے ہمزر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فری سوٹفر بچھ رہے ایک کو یہ بھی سوٹفر جو میں نے دیا یہ بھی کسی آر تک فری ہے جو میں چلا رہا ہوں جانے کہ ایک دن میں کچھ کام فری کرنے لے گا اور بھی سوٹفر ہیں کیورٹ ہیس دی کے جو آپ کو فری آفٹر دیتے ہیں دوسرا پوچھ رہے کہ جن کیورٹ پہ آپ بلکل کر سکتے ہیں جن کیورٹ پہ آپ بلکل آپ نے وہی پہ کرنا ہوتا ہے چونکہ آپ نئے کیورٹ کہاں سے لے کے آئیں گے اگر ارز کریں آپ دیت رماکٹن کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے لوگ کام کر رہے ہیں تو انہی میں سے آپ نے کسی کیورٹ پہ جانا نئے کیورٹ تو آپ نہیں بنا سکتے تو آپ نے انہی میں جانا ہوگا ایک ساتھ کی کبھی میسیج آئے کہ مجھے لنک دے رہے ہیں ایک ہونے کے اٹھے کے بعد جس کیورٹ کا ڈیپکلٹی لیول زیادہ ہوگا جیسا پوچھ رہے ہیں کہ ان کی رینکل کرنا جیسا برکل ایسا ہی ہوگا کیونکہ جن کا 50 پلاس ہوتا ہے تھوڑا سو مشکل ہو جاتا رینک کرنا ہوگا اس کی ریزر ہے کہ اس پہ وہ ویپکلٹی رینک ہے جن کو آپ نے نکالنا ہے وہ جیسا ہوتا ہے ان کی اتھارٹی جیسا ہے اس پہ کی وقت جیسا ہے جس کو آپ نکالنا چاہتے ہیں آپ کو بلک جیسا ہوتا ہے موسیقا اگر بجل اچھا تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو طرح سا وائٹ کریں گے اگر آپ کو طرح سا وائٹ کریں گے پھر تب ہی ہو سکتا جب آپ اگر نئے ہیں بجل کم ہیں تائم کم ملا ہوا جب لائن بہت جلدی میں ہے اس کے اس میں آپ کو ان کو وائٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے اسی بیچ میں کلاس سے پہلے پہلے کر کے دیں گے اچھا میں صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب نیو ویب سائٹ کا دیکھیں نیو ویب سائٹ کے لیے آپ کوئی نہیں کمپیٹیٹر تو ہوگا نا اس ایرے میں یہ ویب سائٹ جو میں نے ویب سائٹ لی ہے میں نے بات کر رہے کہ اپنی میں کی میں نے کمپیٹیٹر کی ویب سائٹ ہی تھی وہاں کو اس ویب سائٹ کو بکڑیں جو جس کے ساتھ آپ کو کمپیٹیٹر بنتا ہے اس کا نیم رکھے ڈال دیں آپ کو ٹیوپر کلنا چھوڑے گے اور میں نے ایک بات کی تھی سپیشل کی بزنس ویب سائٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ کامرس کو جا اپنے ایڈسنس ویب سائٹ بھی میں نے بات نہیں کیا یہ ایڈسن ہے ابھی جو دسکشن ہو رہی ہے کہ ان ویب سائٹ کی ہو رہی ہے جو مارکیٹ میں زیادہ ہیں جو جن کا زیادہ کام روز میں بلتا ہے آپ اس کلائنٹ تک کہیں تو کمپیٹیٹر تو ہوگا جو آپ نے پوچھا ہوگا آپ کو آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے جن کے ساتھ کمپیٹیٹر ہے وہ تو نہیں ہے ان کی ویب سائٹ ڈال کے ساٹ پہ جب پوچھ لیں کہ وہ کن کیورٹ سے کام کارے لیں آپ پانچ ویب سائٹ میں کہت کریں گے تو آپ کو اچھے اچھے کیورٹ سارے مل جائیں گے گوگل ایڈ ویب سائٹ کی میرے بات کیوں میں بات کرنی نہیں راجو آپ نے بات کی اس کا سلوشت آنسر اور ہے اس کی میرے پاس ایسیمپلز ہیں اس کا آنسر بھی ہے لیکن ابھی نہیں جے گا ابھی کیونکہ یہ مکس اپ ہو جیگی ویب سائٹ کیونکہ میں نے جب ای کامرس کی بات کرو کرتے ہیں آپ کو گوگل ایڈ ویب سائٹ کی ایڈ ویب سائٹ پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں کسی بائنٹ کا میں آپ کا گھر بھی آپ کو کام کر رہا ہوں کیوں اس کی کیپے کیسے بات بھی ہے اور کتنے عرصے میں بات بھی ہے تو کھوڑا سا بیٹھتے ہیں فرحان صاحب نے فرمایا کہ سر بیکلنگ کی ایڈ ویب سائٹ نے فرحان صاحب جو ابھی بات کر رہے ہیں آپ اس کا کوئی آنسر نہیں ابھی تو بیکلنگ کی بات نہیں ہو رہی تو وہ ابھی کوئی ایزی ویئے نہیں اس کا پلان اس پر کرنے کے بعد لیکن یہ میں نے ذہن میں لگتا آپ کو ایک جیمپل ایک ویسے دے دی اوپر کہ میں ویب سائٹ کو چیک کر رہا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ویب سائٹ میں کھینے کے مسئلہ ہے یہ کچھ سوٹ فیر چلایا گیا جب بہت زیادہ کوئی اگریسیو ایفٹ سے بیکلنگ کیے گئے جو قوالٹی میں لوڈ ہی ہوں گے چونکہ اس کی آپ کو ٹریکلنگ بتا رہی ہے یہ بیکلنگ اتنے زیادہ ٹریکلنگ اتنی اس کا مطلب تھا بیکلنگ اچھے نہیں بیکلنگ پہ کریں گے بیکلنگ پہ کریں گے کہ پورے پروسٹر بتاں گے بیکلنگ جیسے خلال میں کریں گے اچھے اس کے بعد آجیں جب آپ کی ایک سوٹ فیر آپ نے ثرڈ بارٹی استعمال کیا پہ آجیں میں گوگل کی کسی سوٹ فیر پھر بھی آپ کو لے گیتے ہیں گوگل کے سوٹ فیر آپ کیسے اس محل کر سکتے ہیں اس کے لیے کیورد اسائنمنٹ اسائنمنٹ یہ کہ آپ نے دس کیورد مجھے نکال کے دینے ہیں اور اس کو دے دین میں رکھے آپ نے نکالنا کہ آپ نے کام کرنا ہے آپ ابھی فریش ہیں آپ نے کلاس لے دی آپ کو کلائن میر رہا ہے جب مل گیا اب آپ نے اس کو کیورد نکال کے دینے لیکن آپ نے اس کیس میں کیونکہ آپ نیو ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو دیر میں رکھا ہے کہ آپ فریش ہے جس نے کام کرنا ہے کیونکہ آپ کیونکہ آپ کیونکہ 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 کو کیونکہ 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 مارکٹن کے جگل سے کیونکہ اسام ہوگا آپ کے لیے مارکٹن کے دس کیورڈ آپ نے سبمنٹ کرتے ہیں جو آپ لوگ ایزیلی رینٹ کر سکتے ہیں جس میں ایپورٹن بات ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں جب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس ڈیفیکلٹی لیول اور کسی آپ لاہور کو دیر میں رکھے اس کیورڈ کو دکھا لیں کہ آپ لاہور میں یہ مارکٹن کو فیر کرنا چاہتے ہیں سبمنٹ سمجھ جائے گی سب کو باقی اس کلاس کا انٹرنشپ بھی پارڈ ہے جو میں نے کہا کہ انٹرنشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پڑا سا اور مزید لرننگ مل جائے گی جب آپ لائیو کی تھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو ٹارگٹ میلے گا کہ آپ نے دیر ترکے دینی ہے آپ کچھ اور بھی مجید اس پرسٹ کر لیں کہ لنے ہو جائے گی وہ آپ اسائنمنٹس کریں اپنی پوری اسی کے مطابق پھر آپ کو جو کلاس میں سے ڈیفنیلی اچھا ہوگا اسی کو انٹرنشپ بھی جلدی آفر کی جائے گی اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ میں اپنے ساتھ بھی اٹھائج کروں گا انٹرنشپ کے لیے کچھ کو مارکٹ میں بھی ریفر کریں گے اور اگر آپ اچھی اسائنمنٹس کریں گے تو مجھے آسانی ہوگی آپ کو اپنے ساتھی انٹرنشپ بھی اسائنمنٹس کریں جیسی بھی ہو ایفر ضرور کریں اسلام علیکم صحیح یہ اسائنمنٹس دوبارہ کر دیں یہ نیٹ پراؤڈنشپ بھی اس میں اسائنمنٹ میں میں نے کہا کہ آپ نے ڈیٹی پاکٹن کا آپ نے اس کو کیورڈ نکال کے دینی ہے کہ آپ کے پیس کیورڈ کون سے ہوں گے دس کیورڈ آپ نے ریفمنٹ کرنے ہیں لیکن یہ دن میں رکھنا ہے کہ اس کے کام آپ ڈیٹی پاکٹن کنے, زی آپ کے پیس کیورڈ ڈیٹی دیند ڈیٹی پاکٹن کباب ڈیٹی موسیقی 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 کیور پلینر پہ آپ لوگن کرنے جگہ ہے اس میں آپ چلی اس جگہ پہ آرہے ہیں ڈسکوبر نیٹ نہیں اس میں آپ گئے اس میں دیکھیں آپ دو آپشن ہیں آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں اور یہ بھی کام کر سکتے ہیں اور شروع میں بہتر ہوگا کہ آپ یہ بھائی آپشن سکتے ہیں آپ اپنے کامپیٹر کے کیورٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں اپنی ویب سیٹ ہی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی ویب سیٹ کے کیورٹ دیکھنے تو کامپیٹر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کامپیٹر لینا جو رینگ بھی ہوتا ہے تو رینگ ہوگا تو اس کی کیورٹ بھی اچھے ہوں گے وہ زیادہ بھی تو دیکھنے سے آپ کو جہاں خور کر پائے گا میں جاں کلک کرتا ہوں اب آپ ادھر جا کے ویب سیٹ کا نیم لکھیں SAMMY یہ میں نیم لکھا ships آپ اس نے پواری ویب سیٹ کیورٹ دیکھانا چاہتے ہیں یا کسی ایک پیجھ میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا آپ ایک طفا اوپرال بھی دیکھنے کیورٹ یہ آپ کی کامپیٹرلٹی ویب سیٹ ہے میں نے کہا یہ آپ کی اپنی بھی ہو سک patent آپ نے جا کے اسے کہا کہ میں نے ابھی اس کے ویب سیٹ کے اوپرال کیورٹ دیکھیں کہ یہ ویب سیٹ اوپرال کیورٹ پر کام کر رہی ہے میں نے اس کو دل پک پلک گیا تو یہ ویب سائٹ یہ دیکھیں یہ آپ کو بتانا شروع ہو گئی کہ یہ ویب سائٹ اوورال ان کیورڈ پر خام کر رہی ہے جائے اس ویب سائٹ کا جو کونٹنٹ آپ دیکھیں جو کھڑ مارٹی دول بھی آپ کو کیورڈ کا بتانا تھا دیکھیں یہ بھی سیم بتانا رہا ہے کہ وہی ٹیپ پر 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 سن گیا اور اس میں بھی ٹاکے آپ نے اوپر سے کنٹری ٹک کا لینا دیکھیں جہاں آپ چین ہے کنٹری ٹک انگلیش باکستان گوگم اور یہ آپ نے کر لینا وہ آپ کو بتا رہا کہ یہ ویب سائٹ اس ویب سائٹ کے اندر اس ٹائم کا کونٹنٹ ہے جا جے ویب سائٹ ان کیورڈ پر کام کر رہی ہے تو اس نے اوورال ویب سائٹ کیا آپ کو سمجھ بدا اب آپ کو جو تھرڈ پارٹ نے کام کیا تھا وہ اس نے بھی کافی ارطہ گائیٹ کر دیا اس طرح آپ اس ویب سائٹ کی اوورال سمرین کار سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کو اس کی ویب سائٹ کی ہمارے صاحب کوئی حال نہیں ہمارے صاحب پوچھ رہے ہیں کہ صدی جو ابھی آپ کام بتا رہے ہیں یہ آن پیج کا ہے آف پیج کا ہے آن پیج آف پیج اور بیک لنک یہ کیورڈ والا کام اس کیٹیگری میں بھولٹ کر دیا ہے ہمارے صاحب پوچھ رہے ہیں جو ابھی آپ کام کروارے ہیں یہ آن پیج کے ہے آف پیج کے ہے جو بیک لنک ہے کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے جیسا بتائیں گے اس کا آنسر کیا بنتا ہے جیسا فرما رہے ہیں جیسا بیترین ہوگا جیسا فرما رہے ہیں آن پیج کا اور کس کیٹیگری میں کام ہو رہا ہے زیاد صاحب نے بڑا اچھا فرمایا تھا آن پیج میں نے تھوڑی سے رکھی ان کو اپریشیٹ کیا تو انہوں نے آدھی کہہ دیا ساری آف پیج کا بیسے جو آف پیج آف پیج کہہ رہے ہیں آسرم صاحب نے فرمایا آف پیج کا اس نے کہا آن پیج کا بتا دیں سارے ایک دفعہ کونوں پارٹی جو ٹھیک لگ رہی ہیں یہ دفعہ بات کر لیں پھر میں آنسر کرتا ہوں بیسے صاحب کہہ رہے ہیں آف پیج کا فران گوھری کہہ رہے ہیں آن پیج کا ایک آف پیج کہتا ہے ایک آن پیج کہتا ہے اور سیکنٹ چاہتا ہے اور انتہائی کی افسوس کے ساتھ کہ ابھی تک لوگ یہی نہیں کلیر کر پائیں کہ یہ بات کدھر ہو رہی ہے جہاں صاحب رہے ہیں آف پیج ہمارا صاحب فرما رہے ہیں ہمارا صاحب اس بات پر اگر کیا آئی تک کوئی بھی نہیں ہمارا صاحب کیا ہے یہ آن پیج بھی نہیں آف پیج بھی نہیں ہمارا صاحب کیا رہے ہیں کوئی بھی نہیں ناصر صاحب ہے کلاس میں ناصر آپ پتہ ہی گا جی کیا ہے بھائی میرے آپ لوگوں نے اچھا ہوا ہے کہ آپ نے پوچھ لیا آدھی کلاس کو تو آئیڈیا نہیں ہے کہ جی کس کا ہے اور آدھی کلاس گیس کر رہی ہے بچو ہم نے بات سنے میری دکھیں ویب سیٹ بن گئی دکھ ہو گیا ہم کی چاہ رہے ہیں کہ ہماری ویب سیٹ پر لوگ کیا سلس کر گئے ہیں ہم یہ اس پر ورکن کر رہے ہیں کیورٹ سلیکشن کا مطلب یہ ہوتا کہ ہماری ویب سائن پر لوگ کیا سرچ کر کے آئیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کسی نے سرچ کرنا ہے وہ اس کی مردی ہم نے اپنی ویب سائن پوست کے مطابق کرنا ہے جو لوگ سرچ کرتے ہم ایک چیز مارکٹ پر سیل کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے بھی کھا ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو پروڈیکٹ ہماری ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم رینک کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں لوگ کیا سرچ کرتے ہیں وہ ہم اپنی ویب سیٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جب ویب سیٹ میں ایڈ کرنے کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ بات آن پینکی ہو رہی ہے تو آف پینک تک بھی ذکر نہیں جب آف پینک کا ٹاپن شروع ہوگا تو بتایا جائے گا کہ آف پینک آف پینک کا مطلب ہوگا کہ انہی کیورڈ کی بیس پہ ہم ادھر ویب سیٹ کے ساتھ ہم کو بات کریں گے تو آن پینک پہ آئے گا ابھی تو چیزیں کیا کر رہے ہیں بھر جو آف پینک کہہ رہے تھے ان کو میں کچھ نہیں کہتا ہوں کو خود ہی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ انترین الیکشن کے بعد ان تک یہی نہیں کمنٹ سکیں کہ آن پینک پہ بات ہو رہی ہے کہ آن پینک پہ ہو رہی ہے پھر جو بنا سمجھیں کہ آن پینک پہ بات ہو رہی بھی تو ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ بھئی لوگ کیا سرچ کرتے ہیں ہم نے کس سے رینک ہونا ہے وہ رینک ہونے والے جنہیں آپ کو پری ویب سیٹ کے پیجل میں ایڈ کرنی ہی تو میں نے آپ کو شروع پہ کہا تھا جو چیز ویب سیٹ میں ایڈ ہوگی وہ آپ کی آن پیج میں آئی گی ہاں اتنا بات ضرور ہے کہ ان کیور کو ہم آف پیج میں استعمال کریں گے لیکن پہلے آن پیج میں ہوں گے تو آف پیج میں استعمال ہوں گے اس لیے ابھی دسکیشن آن پیج ہی ہو رہی ہے ہی عرصہ موسیقی 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 سب سے پہلے دیکھا کہ مجھے میں کہتوں کہ ایک میں اپنے سا سرمیس ہوتا ہے اب آپ پر کیورٹ سانتری کا پر کیورٹ پر پر پیج کیورٹ کرتے ہیں کلائنٹ کی دس پیر کی ویبٹائٹ آپ نے ہر پیج کیورٹ نکال دیں آپ کیا کہ آپ اسی یور کو پکریں جس کا اپنے کیورٹ نکال دیں کوپی کریں اور کوپی کر کے جاکے آپ ادھر وہ ٹائپ کریں اور نیچے باری اوپشن پر آ گیا آپ نے کہا جی مجھے صرف اس جو دیکھیں ہیڈنگ پڑے کیا رہا ہے ڈومین آر اے پی فائنڈ کی ہوئی میرے اکل نئے بندے کے لیے اس سے سانتری کورٹ پر نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اس پیسپک کے مطابع جس کا کیورٹ آپ کو کریں آپ بات کریں آپ اس نے اسی پیٹ کے سپیسپک کیورٹ آپ کو دکھا دیئے اسی پر ایک سپیچ کے کیوڑ کہ اس نے اس کے کانٹینٹ کو ریٹ کر کے آپ کو نکال کے لیے تو سپیچ کے انگر کانٹینٹ کیا ڈسکرس ہوگا ہے اور میکسیمم برڈ ایسے ہیں جن کا تعلق ایسیوں کے ساتھ اب اس کا مطلب یہ یہاں سے ایک اور ریلی پیٹ بھی ملا کہ آپ کو اس بیزنس کے میکسیمم ریلی ورڈ بھی ملے دیکھیں وہ ساتھ اسی طرح آپ کو اس خاص تیج کی آپ کو ڈیفرنٹ سرٹرن مل سکتی ہے کہ اس پیچ میں کیا کہ اس پیچ اس پیچ کو کس ڈیفرنٹ ورڈ سے سرٹ کیا جب پروایا جا سکتا ہے وہ آپ کو ہنٹ دے رہے جائے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پیچ کے لیے لوگ کو کنشید ورڈ استعمال کر سکتے ہیں کچھ اس نے بتایا آپ کو موسیقی 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 دوسرا یہ کون کام کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے وہ فکریٹ کفرہ نکالی گیا تھا تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے رائٹ کلک کر کے اس کا سورس کون بھی دیکھ سکتے آپ ایسے بھی کیا کر سکتے کہ اس نے ایک دیکھ سکیبت میں کام کیا ہوگا آپ جائیں گے جہاں جا کے آپ اس کو سکتے کم دیں اگر آپ اس کا ٹائٹر نکالیں اس نے آپ کو ٹائٹر نکال دیا اس کا جو پراملی کیورڈ ہے وہ ٹائٹر میں لگا ہوگا ہے جہاں سے کہ آپ کو پتہ آپ نے اس مینجر کا سورس کوٹ کول کے اور میں نے کنٹول ایک کیا دیکھیں جہاں اس کچھ کیا اس نے ٹائٹر میں جانا تو اس نے کہا یہ ٹائٹر ہے اس کا ٹائٹر کا مطلب ہے کہ یہ وہ پورشن ہے جو اس کا پراملی کیورڈ ہے جس پیچ جو جس کیورڈ سے یہ آپ کا کمیٹیٹر رائٹ کرنا چاہا رہے ہیں آپ ایسے بھی جانتے نکال سکتے ہیں آپ اسیو والی ویب سیٹ پر جائیں اور جا کے ان کا اسیو والا بیٹس کو لے جا کے اس کا ٹائٹر دیکھ لیں وہ کس کیورڈ سے کام کر رہے ہیں آپ وہ وہاں نہیں پتہ کل سکتے ہیں اگر آپ صورت پر پر نک جانا چاہتے ہیں اگر آپ صورت پر پر نک جانا چاہتے ہیں آپ کو کسی کریں اس کے لئے جو بہتر تقنیق ہوگی وہ یہ ہے کہ جو میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ گوگل کا ایک صورت ہے جو دیکھ لیں فرس کریں کہ میں آپ کو مارک پھر سے سے چھوٹا لیں میں ابھی سرچ نکال رہا تھا بہت ماسٹر کے اندر میں نے جا کے چیک کیا کہ ہمارے بزنس کے حوالے سے لوگ نورملی کیا لکھتے ہیں اپنے ایسیو کے والد کیوڑ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسیو کورسزن لہور خاص ٹائم پہ اتنے کلک ملے ہو جائے تھوڑا سا ایک کیوڑ میں نے نکالا ایک تھوڑا سا خور اوپر لے کے جائیں گے ایسیو پریننگ این لہور ڈیٹر مارکٹنگ کورسزن لہور میں وہ ریویڈ سرچ کاروں کے لوگ ہمارے بزنس کے بارے میں کیا سرچ کر رہے ہیں ڈیٹر مارکٹنگ کورسزن لہور آئیٹی ٹریننگ ایسٹرٹین لہور پریننگ ایسٹرٹین لہور پورسزن لہور ڈیٹر مارکٹنگ کورسزن یہ ہو سکتا ہے کیسے دوسری دوسری نکالا ایسٹرٹین لہور پریننگ ایسٹرٹین لکہ کیسے دور culture نکالا نکالا سوڑد انہیں بزنس نے ایسٹرٹہ کنوں گے اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بارے میں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں وہ سکتے ہیں بیورٹ سے آپ ٹوپ این پر نہیں ہیں جب کو بس کی تک ہو رہا ہے آپ ان پیورٹ پر جاتا ہے منفجد میرا سکتے ہیں اسے بھی آگئے ہیں اس ایسی کے ایسی کے ایسی کو گرنگ ہے اس ایسی کے ایسی کے ایسی کے ایسی کے بارے ہیں میں اس ایسی کے ایسی پر بات کرو دیٹر مارکٹنگ پورس، ایسی اوہ ان لہور اب آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے اب آپ کو سمجھ آگی کے آپ کے بیس ڈیتر مارکٹنگ کے کمکاب سے سمجھ آگی کہ آپ انت آنوان اگر آپubہ میں پڑھن ہیں de � there 30 میں نہیں ہے 50 میں نہیں ہے لیکن اگر آپ top 10 20 میں نہیں ہوگے سلو جی click والا column ہے یہ نہیں ہوگا لیکن یہ والا جو right والا column ہے pressure والا جی آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن click نہیں کر رہے ہیں آپ کو اس سے بہتا ہو جائے کر کہ آپ کی business پر پارے میں load کا دیکھتے ہیں آپ کی پر کے لئے website بن گی آپ نے webmaster پیاد کر دی کچھ عرصے بعد آگا ہے کہ آپ کو اپنی webmaster کے بعد بارے میں impression جو right column ہے impression کا مطلب تک کتنے لوگ google پر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سے column ایک click ہے اب آپ کو کچھ دیکھنے بھی دیرہا ہے تو top 20 30 میں نہیں ہوگے click نہیں ملے گا یہ pressure مل رہے ہوگے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ضرور ہیں اب آپ کو اگر آپ کو دیکھتے کیا ہے اگر میرا data marketing کی keyword نکھال دے ہوگے تو منہوں پتہ چارہا لوگ data marketing course دیکھتے ہیں لوگ ایسے لہول لکھتے ہیں لوگ message dude لکھتے ہیں مل رقائے تو منہوں پتہ چھتے ہیں یہ سارے وہ ورڈ ہیں جو اس business پہ لوگ لکھتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں میں نے ihnen keyword سے رہ کرنا ہے siya course ہو گیا اب میں me lobster والی میں نے بات کی اس پر کوئی فیچر نافت کرنا ہے مجھے اپنے ویب ماسٹر ٹول کی ایکسے چلانا ہے میں نے کہا اس کو اپنے ریکٹر آئے گا میں نے کہا اس سے ہمیں یہ پتہ چاند جاتا ہے ہمارے انجسٹر میں لوگ لکھتے کے اپنے ویب ماسٹر ٹول کی ایکسس دے دے گا تو وہ آپ کو ایکسس دے دے گا جا آپ اس کا ویب ماسٹر ٹول کیلے خود فکر کر لیں لیکن آپ کو یہ سوٹ پھر بھی ہیلپ کریں ٹft ٹھیک سر جو آپ نے اسائنمنٹ دیئے اس میں کہ ٹین پیسٹ کیورڈ سرچ کرنے ہیں تو سر ہم نے ٹین ٹاپ ریٹیٹ کیورڈ سرچ کرنے ہیں میڈیم یا لو لیول مجھے آپ نے اسائنمنٹ اور سے سنی نہیں ہے میں نے ایک بڑا کلیر کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو دیر میں راتے کیورڈیں بس اب آپ کون ہیں وہ آپ ایک سر جانتے ہیں کتنا کام آپ کو آتا ہے آپ کوئی پیل پر کام جانتے ہیں آپ بیرو سے شروع کیا آپ اپنے امتابعے نکال لیں جس کو آپ بھی رہنگ کرنے آپ کو ضروری نیک ٹاپ رہے نکال لیں اگر آپ نے سکر شبیرے ترکہ سے ٹاپ رہے بھی نکال لیں تو پرینش ہے دوسری صاحب سے کیورڈ نکال لیں امتابعے نکال لیں موسیقی 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 آپ جی آنا شروع ہو گئی موسیقی 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 یہ آپ کو ہنٹ دے رہا ہے کہ یہ کیورڈ آپ کے لئے سوٹیبل ہو سکتے ہیں کیورڈ لوگ سچ کر رہے ہیں موسیقی 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 سور کی طرف ہوں گے باقی تھوڑا سا لانگ ڈیسٹا میڈیم کی طرف ہوں گے موسیقی ہماری صاحب ابھی تو ہم دیکھ رہے تو سورٹ پیٹ سے کیورکا ڈیفکل لیول چیکڑکا کی سامنیشٹ ابھی نہیں ہم نے لیب کی اور بھی سوٹ فیر ہے میرے پاس اس سلائیڈ میں ہوں گے میرا قیالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھی سوٹ فیر ہے یہ بھی آپ کو جکام بتا دے گا یہ بھی سوٹ فیر ہے یہ دیکھیں آپ نے کیورڈ بتایا اور اس میں کنٹری بتائیں پاکستان میں ہم نے چیک کرنا تو میں نے پاکستان موسیقا موسیقی موسیقی برس کے ریب آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیٹسکل ڈیولز کا یہ ہے اور ادھر سے بھی آؤتپون داتا ہو سکتا ہے اس آڈپر سے بھی ہو سکتا ہے یہ بھی سارکر ہے دونوں استعمال کیے جا سکتے بہتر اسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کیورڈ کا ڈیویڈ 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 چیک ڈال لیں جب وہ ہم نے کام کرنا ہے میں آپ کو نقصہ کو دیتا ہوں انسری بہت بات کہ جب آپ بڑا سا ایکسپیریس میں آجاتے ہیں تو میں نے کہا کہ اسی سوٹ پر کا رول کافی آتا کام ہو جاتا پھر بہت دفعہ وہ نیو بزنس میں بہت دفعہ ہم سوٹ کر کو استعمال کرتے ہیں اگر کامری بزنس ہو تو ہم سوٹ پر بھی نہیں جاتے ویب سیٹ تو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا کہ اس کو اپنے پاؤنٹا کیورڈ اکومنٹ کر رہے ہیں جو میں کل آپ کو کیورڈ بتھا رہا تھا گوادر بھالے وہ کی سوٹ پر سے ہی نکال لے گا ہوئے کہ ایک ایکسپیریس سے نکال لے گا کیورڈ کچھ سوٹ پر لے پہ ڈپینڈنٹ نا ہی تھے وہ صرف وہ وہ کیورڈ جا کے گوگل میں میں نے نکال لے کہ لوگ کتنی ویبورٹ انگو سوٹ کے لیے کام کر رہی ہیں وہ کیل کیورڈ کو استعمال کر رہی ہیں میں نے سب کو کیورڈ نکال کر اس کو دیوں یہ ہے کہ آپ ایک کیورڈ استعمال ہو رہے ہیں صرف بے ویب سیٹ نے اس کیورڈ کو استعمال کر رہیے ہیں سب کی سربعی بنا کے میں نے گوگل سے اس کو دے دی کوئی تھرڈ پارٹ اس ہورڈ پر نہیں استعمال کیا گیا آپ سے فرما رہے ہیں کہ اگر کشمر انسیس کرتا ہے کہ بھائی یوز ہس کی ورڈ ان رینک پیشت اپ تو دن لیول دن ہاں بھی کی ورڈ لینے ہیں میں اس پر نہیں بارگر کرنا چاہتا نہیں کرنا چاہتا بھی مسئلہ نہیں کلکل رینک ہو جائے گا ایسا مطلب نو نہیں ہوتا کہ آپ جد کریں انہیں مجھے تو آسان کی وڑی چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ لے کام پھر کریں آپ اس میں یہ کہ پھر دو آپشن ہوں گی آپ سب سے پہلے اپنا بھی انیلسر کریں کہ آپ کلائن آپ کی ورڈ کو چیک دل دیں گفعہ کی ورڈ کلائن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیپکلی لیول سے پلس کے ہیں اب آپ کے لئے مشکل ہیں تو آپ وہ ڈو ڈسین کریں دیکھیں ایک تو یہ کہ کلائن سے پھر بجٹ بھی جہدہ چارج کریں اس کا بجٹ بھی پھر نارمل کی ورڈ جتنا نہیں ہوگا تو یہ بات اور دوسرا بات یہ کہ اگر آپ فریش ہیں آپ کو انکار نہ کریں آپ کسی سینئر کے ساتھ اٹائج ہوں کسی کمپنی کے ساتھ اٹائج ہونے کسی سینئر سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے پروجیکٹ ملا جائے اس کو ملکے کر لیتے ہیں ملکے کرنے کا مطلب تھا کہ آپ کچھ اس کو پی کر دیں کچھ آپ وہ ہے اس میں سے شیئر مل جائے اور ایک ٹیم ورک میں وہ کروا کھولیں آپ جب ٹیم ورک ساتھ اٹائج ہونے کچھ آپ کی لرننگ بھی ہو جائے گی کچھ ارمن بھی ہو جائے گی بجائے کہ آپ جد کریں کہ میں نے اکیلے نہیں کرنا اور آپ شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ سے وہ رینٹ نہ ہو آپ کلائنٹ کو قراب کر لیں پہلے کلائنٹ تھا آپ کے جس سر ہو گیا کیونکہ پہلے کلائنٹ ہی آپ کو مشکل مل گیا یہ ایسا ہی جیسے آپ کہہ دیں کہ ابھی نئی نیک ریگر ٹیم میں گئے اور پہلے میچ آپ کو سٹیلیا پہ مل گیا اور سٹیلیا کی پچ پہ مل گیا ایک آپ ٹیم مل گیا پر سیالکورٹ کی پچ پیچ جا دبائی میں اور ٹیم بھی آگے سے کوئی ہلکی والی ٹیم تھی آئی لائنٹ کی جا کوئی زمباوی کی ٹیم تھی اور آپ کا پہلا میچ تھا اور زمباوی کی ٹیم تھی اور پچ بھی دبائی کی تھی تو آپ نے بھی ہنٹر ٹینڈ بنا کے آؤٹ ہوئے تو ایسا بھی ہو سکتا سب ٹیم کہ آپ بھی نئے ہیں اور کلائنٹ بھی وہ مل گیا جو آسان تھا لیکن ایسا بھی پوسیبل ہے کہ پہلے میچ اور پہلے سٹیلیا میں مل گیا اور سٹیلیا پیچ ہے اور آپ کو بال سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کیسے میں پھر بہترین ہوگا کہ آپ کسی سینئر سے اپنے کسی کوش سے ہلپ لیں سینئر کے ساتھ اٹیج ہو جائیں اس کو کس نے کس طرح سے انگیج کر لیں کام آپ کریں وہ گائیڈ کر دے آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کام کر دے آپ ساتھ اٹیج ہو جائیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ پیسے لے کہ کلائن کو ایک دو ماہ میں ضائع کر دے اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے پیسے پروفر کر کے کسی کو ساتھ انگیج کریں تک کہ آپ اس ٹرنپ تک پہنچ سکیں جیسے میں نے ایزمپل دی اگر آپ وہ جب آپ کی ٹیم سے پہلا میچ پیلے گا تو ہو سکتا آپ کو جیدہ کوش سے گائیڈل لینے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ٹیم ہلتی ہے آپ کو پرپورم کری جائیں گی وہ ایک نورمل دردے ایوریج لیور کی ٹیم ہے لیکن اگر اسٹیلیا سے پہلا میچ پڑ گیا وہ بھی اسٹیلیا پہ پڑ گیا تو آپ کو دیفرینی کوش کے پاس جانا ہوگا جو آپ کو بتائے کہ بھئی اس پیچ پہ کیسے کھیلنا آپ کو بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ سکتا ہے ان پہ پہلا کیلنٹ چکا ہو تو بہتر گائیڈ کریں گے کیونکہ ہمیں سب سے پہلے مسئلہ کہ جب پیمنٹ آ رہی ہوتی تو ہم پیمنٹ نہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم خود کسی کرنیں گے کہ ٹرائبو نہیں کریں گے تو سمٹیم کھو ٹرائی کرنا اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کچھ نے کچھ اچھیف کر لیا ہے بہتر ہے کہ ہمارے پاس بچے ایسے بھی آتے ہیں کہ ہمیں کام ملا تھا دو ماہ ہم نے کام کیا یہ رزل نہیں ہے اب آپ شروع کر دیں جب پہلے کسی چھوڑے ڈاکٹر نے وہ کیس خراب کر دی اب آپ اس کیس کو آپ ڈیل کرنے کے بڑے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں وہ کیس پر خراب ہی رہتا ہے جلدی ٹھیک نہیں ہوتا بہتر ہے کہ شروع میں آپ کسین اچھا کریں کسی کو ساتھ انگیت کریں اور کام شروع کریں یہ بچو آت کی ڈسپیشن فائنل ہے جو کوئی اس میں بات کرنا چاہے اور اسائنمنٹ کے بھی ویٹ کروں گا میں اور اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے جو ڈسپیشن آپ نے کی ہے کر سکتا ہے موسیقی 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 اس کا مطلب وہ یہ دبھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کی وڈ اس ویب سیٹ کے 40 50 نمبر میں ہیں کہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں وہ سکتے ہیں اس کے 40 50 پہ ہوں اس کا مطلب نہیں کہ وہ کی وڈ برے ہیں اس کی ویب سیٹ 40 50 میں ہے تو آپ ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں اسائنمنٹ بچوں کلاس سے ہمارے پہلے پہلے سامنٹ کریں وڈ سیپ کر دیں پہلے پہلے سامنٹ کریں تاکہ میں دیکھیں سکتے ہیں اور اس میں پھر اور کوئیچن کیا ہے میں سیپ پوچھ رہی ہیں آپ کو وڈ سیپ کر دیں اسائنمنٹ تاکہ دیکھی جا سکے اور اس کے بعد آجائیں آسون صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ترکیو ڈیپکل لیول چیک کرنا سامنٹ سے چیک کرنے زیادہ بہتر ہے جو میں نے ابھی بعد میں موجبالا سورٹ پہ بتایا یہ بھی بتا دے گا جو پیٹ سورٹ پہ ہوتے ہیں اس میں میرا کہال ہے کہ سامنٹ سے بہت ہے سامنٹ اگر آپ نے پیل لے لیکن وہ پیل اتنے سستے نہیں ہیں وہ منتلی کو ہنڈر پلس ڈالر چارج کرتے ہیں اگر آپ نے زیادہ ڈیٹیروں سے لینی سورٹ پہ پانپنوں کام کر دیتا ہے اگر آپ کے پاس سورٹ پہ رہو لیکن جب آپ ابھی فریش ہے ابھی آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ اس کا ٹرائن ورزن جا جو پارٹ ڈے اس کا سکشن کے ساتھ اس کا کام ہے وہ اتنا استعمال کریں اور گوگل کے ٹول بھی اچھے ہیں گوگل کے ٹول کو بھی استعمال کریں سورٹ پارٹی کو بھی ٹرائے کریں پھر پل آسن شہزاد ہر کیوڑ کو الگ الگ چیک کرنا ہے کیونکہ ہر کیوڑ کو اپنے رینگ کرنا ہے اور ایک دوسری بات کہ کیوڑ کا ریٹ کو زیادہ کم نہ سکتا ہے جو میں نے دیکھا مارکٹ لوگ کہتے ہیں آپ دس کیوڑ دینے میں دس زار میں کام کر دیتا ہوں اس طرح کا کام نہیں پکڑنا دیکھیں شروع میں آپ کو اگر اپنی ویپ سائٹ کو بھی رینگ کروائیں اپنی ویپ سائٹ پر ایٹو کٹ رہیں اپنے بیوریو بنا کے اپنے اچھی بہت کوئی اور کوئی جانا صرف ہو جائیں تو وہی آفر کریں گے جہاں آپ کم پیسے پہ کام جانا کوئی کروائیں اچھا سیل میں وہ ہوتا ہے جو ریٹ کم کروا کے سرسل پہ قوالٹی پہ کلائن کو اگری کروائے اگر آپ کو کہہ دیں جی میں دس کیورڈ کو پانچ کیورڈ کو دس دار میں کام کر دوں گا تو آپ نے اچھی سیل نہیں کی آپ ریٹ کورا نیچے آنے دیں اپنے کو آپ اپنی فیچر بتائیں اپنی اکوالٹی بتائیں اچھی ٹائم لائن دیں اس کو اور اپنی اچھی گیمپل دیں اپنا ایک شپیننس بتائیں جس کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا وہ بتائیں یہ چیزیں آپ کو سیل میں ہلپ کرے گی ناکہ اچھی سیل وہ ہوتی ہے کہ آپ ریٹ نیچے لے کے آنے بعد میں آپ کا کام گارے وہ دلنگ کرتا کہ یار اس نے پیسے کام لے لیے کیونکہ پہلی پیومنٹوں کے ادوانس ملی ہوتی ہوگا آپ کو بغیر کام یہ مل جاتی ہے تو وہ پیومنٹ اچھی لگتی ہے آپ کو کیونکہ آپ نے کونٹا کام کیا ابھی آپ نے سٹار کیا پیومنٹ پہلی مل گئی پیومنٹ اس کے ادوانس ہوتی ہے پر منت تو وہ جب آپ پہلی پیومنٹ ایڈوانس پر لے لیں گے چاہے وہ دس ہزاری کیونکہ وہ آپ کو بڑی اچھی لگے گی لیکن اگلی پیومنٹ تک جانے کے لیے آپ کو پھر کام پیسوں میں ایفرٹ جب زیادہ کرنی پڑی تو آپ کو دل نہیں کرے گا جس لیے ریٹ اچھا رکھے آپ نے جن کرنے کام ریٹ پہ مناسب نہیں ہوتا کام لے چاہے آپ شروع میں ہی کیوں نہ ہوں اور اگر بہت سفرہ کلائن کی وڈ آپ کو دیتا ہے بہت سوچھ رہا ہے بہت سفرہ کلائن کی وڈ بھی آپ کو دیتا ہے اور آپ اس کا دیکھ لیں کہ کلائن کی کی وڈ کو دیئے گئے زیادہ مشکل نہیں ہے تو آپ کو بھی شروع کرنے کا لیکن اگر کلائن کے دیئے گئے کی وڈ بہت ہلکے ہیں بات دفعہ کلائن ایسے کی وڈ بھی دیتا ہے جن کا ڈیفکلٹی لیور ٹویٹ بھی نہیں ہے تو آپ کا بھی ہاتھ بانتا ہے کلائن کو تھوڑا سا روپیسٹ کرنے کے کی وڈ چینج کرنے جی کی وڈ ہیں ان پر سرچ نہیں ہوگی آپ بھی اچھا مچ پر دیں گے تو رلیشن اچھے بن جاتے ہیں ہاں اب دفعہ آنکھیں بند کر کے نہیں شروع کرتے ہیں نا کہ اس نے ہلکی کی وڈ دے دی آپ کے مسئلہ ہی نہیں کہ لوگ ایسے تو آئیں گے نا وہ بھی ٹکنیک اچھی نہیں ہے کہ کل کو اس کو بزنس بھی نہیں ملے گا اور پھر بھی کام چھوڑ جائے گا ہمارسہ پوچھ رہے ہیں کہ بیسٹ ڈومین نیم آہ بچے ڈومین نیم کا تو بجٹ وہی ہوتا کا ٹکس ہے ہوسٹنگ کل بھی مینی و بجٹ مینی و بجٹ دیکھیں کہ آہ وہ جتنا آپ اچھا ٹیکج دیں گے اتنی اچھی اپسنز ہوتی ہیں کچھ اپسن ہوسٹنگ میں آہ کچھ اپسن ہوسٹنگ میں ہیڈن ہوتی ہیں جو ہام بندہ نہیں جانتا لیکن جو جو جن کے فیلڈ ہے جو نیٹرک کے لوگ ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں تو دیکھیں وہ سال میں ایک دفعہ کی انویسمنٹ ہے وہ بہت بڑی انویسمنٹ نہیں ہوتی ہوسٹنگ کے سامنے آپ ہوسٹنگ اچھی لیں جس میں سپیڈ اچھی ملے دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہوسٹنگ میں سپیڈ اچھی ہو ویبسیٹ کی کل کو اور اس کی کمپنی کی سپورٹ اچھی ہو اگر دونوں چیزیں اچھی ہیں تو میرا کال ہزار پانہ سو سے کوئی ریٹ کم زیادہ نہیں ہو جاتا اور سسی باری ہوسٹنگ اگر آپ کو روز رونے رونے کا مفعہ ملے گا تو وہ اچھی نہیں ہے کیونکہ آپ کی ویبسیٹ ایک ہی ہوسٹنگ لینی ہے سال وہ چلنی ہے میرا خیال ہے کوئی لوگ دو زار میں ڈائیز آر میں تینز آر میں بھی دیتے ہیں رو پانچ میں بھی دیتے ہیں رو آٹ میں بھی دیتے ہیں کوئی درمیانہ ساتھ اس کی انکلنے وہ میرے کھا زیادہ فیور میں رہے گا اور ویسے بھی ہم بعض دفعہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جاتے ہیں تو پانچ ہم دردار بل کہنی جاتا ہم کیوں کر دیتے ہیں لیکن جب اپنے کریر کے حوالے سے کوئی پیمنٹ کرنے کی بہت آتی ہیں تو ہم کئی زیادہ سوچتے ہیں کہ پتری پیسے زیادہ ہو جائیں گے زیادہ کچھ نہیں ہوتا جو جتنا اچھا لگتا ہے اتنا اچھا بھرٹین بھی کرتا ہے یہ بنانے زمان صاحب کوئی گروپ بنانا چاہ رہے ہیں بنانے گروپ اگر کوئی بنانا آپ نے مجھے بھی آئر کرنے ہیں باقی اگر کسی کو کام کو ملتا ہے کوئی کام مل جائے کوئی پوچھنا چاہے تو وہ ڈسکس کر سکتا ہے کوئی مستانی آفیس آگے ڈسکس کر لے وٹس ایپ پہ بات کر لے کال کر لے بلکل اس میں گائیڈ کیا جاتا ہے اور فری میں گائیڈ کیا جاتا ہے وہ آپ جب بھی آئیں گے تو آپ کو ٹائم ملے گا آپ ٹائم دے کے آجیں بات کر لیں آگے سار جی کام مجھے ملا تو اس مجھے ہیلپ کر لیں لیکن ہیلپ کا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایپٹ خود کریں کچھ سینئر سے ہیلپ لیں اگر جاکہ سارا آپ سینئر پہ ڈال دیں گے سارا اس کو سارا کر کے دیں وہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا آپ کچھ بھی ایپٹ کریں کچھ گائیڈ لیں لیں اور آج سا اعتاب ہو یارہ کچھ یارہ یارہ آسف صاحب فرما رہا ہے آسف صاحب جاوب تو ضروری شہر نہ ہو لیکن انٹرنشپ تو منڈیٹری ہے انٹرنشپ ضرور کریں اور انٹرنشپ کر لیں اگر بعد میں کوئی چار چھے ماہ جاب کرنے کا بھی دل کرتا ہے تو کرنے میں کوئی عج نہیں ہے لیکن زیادہ عرصہ جاب نہ کریں بعض دفعہ میرے پاس سی بی آتی سار پانچ سال ایکسپیرینس آئیسیو کا آٹھ سال ایکسپیرینس لیکن کہنے میں کبھی نہیں کال کرتا ہوں ان کو انٹرون کے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا پانچ سال ایکسپیرینس ایسیو میں آٹھ سال مجھے جاب دے نہیں اور پھر بتائے گا میں یہ کرتا رہا ہوں وہ کرتا رہا ہوں تو ان کو کبھی کال نہیں گئی دوبارہ اس کے لیے جو چھے پانچ آٹھ سال کے پاس بھی جاب کر رہا ہے اس کو بھی ایسیو نہیں آتا اس کو اتنے عرصے میں اپنے وزنس میں اپنی کمپنی میں شیف کر دینا چاہیے تو انیشل ایون پہ آپ چھے ماہ سال جاب کر سکتے ہیں انٹرنشپ ضرور کریں انٹرنشپ ایک ماہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا میریموم تین چار ماہ ایک ماہ میں تو آپ دیکھیں آپ کو گھر میں کام کرنا اور بات ہے جب کمپنی میں آپ جا کے کام کرتے ہیں تو ایک ماہ کے اندر تو آپ ابھی چیزیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹ بنانے سیکھتے ہیں آپ کو تین سے چار ماہ کی میریموم انٹرنشپ لینی ہوگی اس سے کم نہیں آسان صاحب فرمارا انٹرنشپ آسان انٹرنشپ بلکل پیڑ ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ طرح کی سیلی ہے لوگ دس بھی پیڑ کرتے ہیں لوگ پانچ بھی کرتے ہیں لوگ پندرہ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ فری بھی چاہ رہے ہوتے ہیں آپ اس پانچ دس سے زیادہ ایڈیے سیکھ جائیں کہ انٹرنشپ ایس جگہ پہ لیں جہاں آپ کو سیکھنے کی رئیے کچھ ملے جبکہ دو طرح کی کمپنی ہیں ایک کمپنی ایسی جن کے اپنی ایک ویب سائٹ ہے باز وہ آپ کو انٹرنشپ پہ رکھ لیں گے میں بھی سینئر گائیڈ کرنے والا نہ ہو آپ کو ڈیفرنٹ سبجیکٹ نہیں ہے ایک ہی سبجیکٹ ہے ایک ہی سبجیکٹ پہ ایک کام ایک ہی دفعہ ہوتا ہے یہ کمپنی ایسی ہے جس کے پاس بیری نئے پروجیکٹ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ڈیفرنٹ کنٹری کام آپ کے پاس آتا ہے وہ سکتا وہاں پیسے کم ملیں جا وہ سکتا آپ کو نہ ملیں دو تھی ماہ کی دنشپ کونٹا ٹانٹا ہے نوے دن آپ نے جانا ہے نوے دن میں بھی آپ نے ڈیڑھ ماہ چھوٹی کر لینی ہے ہر مینے چار چھنے کے چھوٹی پھر کوئی اور چھوٹی آگئی پھر کوئی عید آگئی برم آگیا تو میرے ملا کے آپ سکتی دن بھی جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو کم بھی ملتا ہے جا نہیں بھی ملتا آپ کو ٹرائی کریں کہ مجھے سیکھنے کے لیے درم ملے وہ انٹرنشپ آپ کے کیریت کو آگے بیلد کرے گی کل لوگ پوچھیں گے انٹرنشپ آپ نے کہاں کی تھی ایسی کمپنی ہو جس کو لوگ جانتے ہوں وہاں انٹرنشپ کریں تاکہ کل اگر جاکے آپ کسی کو نیم بتاتے ہیں کہ میں نے ای بی سی جگہ پہ انٹرنشپ کی تھی تو وہ یہ نہ کہیں جو کمپنی کے طرح یہ کیا کرتی ہے تو وہ زیادہ بیس سا آپ کے لیے آپ ویب سائٹس اس کا کیا مطلب اچھے آمر صاحب فرما رہے ہیں آپ ویب سائٹس کیا مطلب اس کا نمبر میرا تو آپ کے پاس ہے میرا کیا رہا ہے آپ کیا ٹھیک ایسا ساپ انٹرنشپ سب کے لیے بلکل جاب آلنوں کے لیے میں انٹرنشپ آن لائن میں نے پلان کیا تا لیکن آن لائن انٹرنشپ کرتا کوئی نہیں آپ جاب آلنوں کے لیے تو پھر کیا کریں آپ کو لیٹ نائٹ انٹرنشپ کم آتی ہیں اور جو جاپے ہیں وہ کلاس کو ری ٹیک کر لیں چلو کچھ کور ہو جائے ان کا دوبارہ کلاس پال لیں کچھ مہتری ہو جائے گی اس کے بعد وہ پین کریں کیا کریں اچھا میری ویب سیٹ کلا پوچھ رہے ہیں سوری میں دوبارہ کرٹن پٹھوں سر اور نمبر آپ ویب سیٹ اگر میں ایسیو کے وقت سے بات کروں جو سرسل کی ویب سیٹ ہے وہ بھی کچھ یہ ساتھ ہیں جو صرف سرسل کے لیے میں نے بنائی ہوئے ڈیفرن نیم کے ساتھ اور میں سے بیشتر ویب سیٹ رینک ہے ڈیفرنٹ کیورٹ سے وہ چھ ساتھ ویب سیٹ سرسل کی ہیں باقی کوئی پندرہ بیس اور ڈیفرنٹ پرپس کی ویب سیٹ ہیں کوئی ملاکی کوئی تیس تک ویب سیٹ بن جاتی آسل صاحب بالکل پار ٹائم کام ہو سکتا ہے ہوسٹنگ کا بالکل ہو سکتا ہے جو فل ٹائم کام بھی ہے جو پار ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر بزنس میں کچھ پلاس مائنس ہوتے ہیں جب آپ نے بزنس کو کرنا ہو تو اس کے حوالے سے کوئی پوچھنی جگہ میرے سے کہ اس میں کیا پلاس مائنس ہو سکتا ہے بچے میں سلمان پوچھ رہے ہیں کہ یہ میرا کیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جو جو والے ہیں وہ ایک طفح کلاس کو ری ٹیک کر لیں دوبارہ پڑھ لیں دوبارہ پڑھیں گے کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گے پھر اس کے بعد جا ٹائم جو پہ چلے جائیں جا پھر اپنا کام کر دیں وہ انٹرنشپ نہ کریں مسادی پوچھ نہیں ہے مسادی ہے جو آن لائن کام کرتے ہیں انٹرنشپ والا وہ بہت مشکل کام ہیں لوگ کرتے نہیں ہیں دیکھیں اگر آپ آن لائن بھی انٹرنشپ کرنا چاہے تو بلکل میں کروا سکتا ہوں لیکن آن لائن میں آن لائن جب انٹرنشپ شروع کرتے ہیں پھر مسئلہ جائے آتا ہے کہ آہ روز سر آج جو نیٹ نہیں آرہا سر آج گھر میں مہمان آگیا آج سر گھر میں نہیں جانا تھا آج وہ کرنا تھا اس لیے میں لیٹ آوں گا میں کل کام کروں گا اس طرح کی ایشو بہت زیادہ ہیں کیونکہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جو ٹائم دیا اس ٹائم کو فالو کرنا ہے نائٹ ہو مالننگ ہو تو پھر آن لائن انٹرنشپ میں کروا سکتا ہوں لیکن اچھا نہیں ہے لوگ پھر بعد میں کابو نہیں آتے ہیں باقی جو جو والے بند ہیں وہ تھوڑا سا اپنے جو پہ نظر مارے ہیں تو جو ان کی اچھی نہیں ہے تو وہ ایک دفعہ کلاس ری ٹیک کریں پھر اپنا ٹریک چین کا لیں ایشو طرف آجیں آپ ایشو کی جوب سے شروع کلنے ڈریک جن کی نون ٹیکنیکل جوب ہے سیل ہی کم ہے ٹھیک ہے اگر آپ آگر آپ چاہتے ہیں کہ سادھی کہ نہیں میں کر سکتی تو بلکل آپ تو کریں آپ گھر بیٹے ہم جب میں آف ایشوٹ کروں گا تو میں گروپ نہ لیتا ہوں جنہوں نے آن لائن انٹرنشپ کرنی ہے ان کو میں ٹاسٹ دوں گا گائی لینڈ بھی ملے گی ان کو وہ ٹاسٹ گھر بیٹے پروپارنگ کر دیں اور ان کو پلس ہی ہوگا کہ ہم ان کو اپنا ایکسپیرینس لیٹر پر ان کو دے دیں گے کہ انہوں نے انٹرنشپ کی ہوئی ہے اگر کلیٹر اچھی کمپری کا مل جاتا آپ کو تو وہ آپ کو بے کرے گا آگے تو لیٹر بیبل کو دے سکتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ انٹرنشپ کیا تین ماہ چار ماہ وہ آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ ایسی ہو کہ مارکٹ میں جائیں گے تو جاکے اگر آپ پرس کریں کہ ہمارا ادارے کا نیم لیں گے کورویٹ کی بات کریں گے میرا نیم لیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ ان کو جانتے نہیں اس فیڈیوز میں ہمیں جانتے ہیں لوگ تو ہمارا لیٹر اگر آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ کو سکیج ملے گا لوگ بائی نیم بھی جانتے ہیں کورویٹ کو بھی جانتے ہیں مجھے بھی لوگ بائی نیم جانتے ہیں ایسی ہو میں جانتے ہیں اس لیے آپ کو ڈیفنیلی کو ہیپی لے گا ٹھیک ہے اب جو ملاقات ہوگی اسائنمنٹ کا ویٹ کروں گا ملاقات ہوگی نیکس سیچے دے کو کے علاوہ پر دیں